موسیقی 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 نہیں ہے کہ وہ کرشی میں گھاٹا کے وجہ سے ان کی آتما تے ہو رہی ہے تو کسانوں کے مددے پر کیا کہا گیا لیکن پلائن کے مددے پر بھی جم کر سیاست ہو رہی ہے ذرا پلائن کے مددے پر کیا کہا ہے یہ سنیے لیکن آج اس مددے کو اٹھایا کھو چرن داس مہنت نے جو کی ویدھان سبھا ادھیاکش تھے آسندی پر بیٹھ کر کے انہوں نے اس طرف دھیان دلائے اپنی ہی سرکار کا سنیے مانی منتری جی پلائن جو ہے چھتیس گڑھ کے ماتھے پر کلنگ ہے اور آپ ہم سب اس سے بھلی بھاتی پرچیت ہیں مہا سموندھ ہے جانجیر ہے بلاسپور ہے مگلی ہے ادھر سے ادھکتر لوگ پلائن کرتے ہیں جیسا کی ویدائیگ جی چاہتے ہیں اس طرح کی کاری اوجنا بنائی جائے کہ اس کلنگ کو سماپت کریں اور پلائن کو روکیں یہ میرا نزدیس ہے دیکھئے سرکار یہاں پر کام دے نہیں پا رہی ہے اور اس کے کاران میں جو پلائن کا جو سنکھیا آیا ہے کوویڈ کال میں بھی ہم لوگوں نے سنکھیا کو دیا ہے دیکھا ہے یہ سرکار جو کہہ رہی ہے کر کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور اسی کاران میں یہاں سے جو لوگ پلائن کرتے ہیں اور بعد میں جانے کے بعد ان کا سوسن بھی ہوتا ہے جو ان کو روجی مزدوری یہاں پردیس میں ملنے چاہیے اس کا سروتہ آبھاؤ ہے اس کو لے کر کے سبحاوی کرپ سے چنتیت ہونا ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اب چھتیت گھڑ میں پلائن کوئی استحتی نہیں ہے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے کرونا کے پہلے بھی اور جب چھتیت گھڑ راج بنا اس کے سرواتی دنوں میں لاکھوں کی سنکھیا میں پلائن ہم لوگوں نے دیکھا تھا لیکن دھیری دھیری کسانوں کے پرتی جو سرکار کا کام ہے دھان کی جو قیمت دینے کا کام ہے روجگار کے اوسار اپلبد کرانے کا کام ہے ان کے کاران چھتیت گھڑ میں پلائن کی وہ استحتی نہیں ہے جو پرسن میں کہا جا رہا تھا ایک سرکاری آنکڑا اگھوشی تروپ سے جاری ہوا تھا جس میں چھتیت گھڑ میں ساڑھے سات لاکھ سے زیادہ پرواسی مزدور جو ہے وہ الگ الگ دیش کے حصوں میں جو کام کر رہے تھے ان کی راجیوں کے اندر باپسی راج سرکار راجنیتی کروپ سے بھلے یہ دعبہ کرے کہ وہ جو ہے پردیش کے اندر پلائن گھٹ رہا ہے لیکن حقیقت جو کہیں اس سے بپری تھے اور اس لئے پردیش کی کانگریس کی سرکار کو اس معاملے میں گم دیرتا سے قدم اٹھانے چاہیے تو کیا ہے نیوز ٹونٹی فور مدھپردیش چھتیت گھڑ کے آج کے سوال آپ کو سوال دکھاتے ہیں نئے چھتیت گھڑ گھنے میں لگے تو پلائن کا کلنگ کیوں نہیں مٹا پا رہے یہ بڑا سوال ہے نیا چھتیت گھڑ کیسے گڑا جائے گا اگر یہ کلنگ نہیں مٹ پائے گا سیکڑوں کسان کر رہے ہیں خودکشی کیا سرکار بہانے بنانے میں ہے بیزی دوسرے راجوں کے کسانوں کو پچاس لاکھ اپنے کسانوں کے لیے معافضہ خاک یہ کہہ رہی ہے بی جی چھتیت گھڑ میں ہو رہا ہے کیسا نیا پلائن اور خودکشی کے اتنے معاملے کیوں آئے اگر چھتیت گھڑ میں کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ نیا ہو رہا ہے جیسا کی سرکار دعویٰ کر رہی ہے تو یہ آنکڑے آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ زیادہ سنجیدہ کرنے والے ہیں تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تینوں کا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جی پی کے ورش نیتہ پروکتہ سنجھے شریفاستب جی جڑے ہوئے ہیں سنجھے جی بہت سواگت آپ کا نیوز ٹنٹی پور مدھپردیش 36 گھڑ پر پرمود دوے جی جڑے ہوئے ہیں کانگریس کے ورش نیتہ پروکتہ بہت 36 گھڑ میں دیکھ رہے ہیں آج ان کے پارٹی کے پرواری پہنچے تھے اور پنجاب کی اور اچھی جیت کو لے کر کے ایک یاترہ بھی انہوں نے نکالی اور کیا وہ وکلپ کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں 36 گھڑ میں اس پر بھی ہم بات کریں گے ان سے سب سے پہلے میں سنجھے جی آپ کے پاس آتا ہوں سنجھے جی یہ جو آپ نے آج مدہ اٹھایا بی جے پی نے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایسے کسان جو خودکشی کر رہے ہیں ان کے لیے معافضے کی نیتی ہونی چاہیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے ویوست تھا لیکن کانگریس نے جو کاؤنٹر کیا سر اس میں بھی دم ہے کہ جب پندرہ سالوں تک آپ ستہ میں تھے تب آپ کو نیتی برانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور اب تین سال میں آپ کانگریس سے اپ ایکشہ کرتے ہیں کیا آپ کہیں گے اس پر سر دیکھا بلاشری ایک لمبے سمیں تک ہم نے اس پردیش میں سرکار چلائی ہے جنتہ کے عشربات سے اور وہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ لگ بگ انٹھاون ساٹھ فرشوں تک کیندر میں کانگریس کی سرکار رہی ہے بڑا سویدن شیل مدہ ہے اس میں مجھے لگتا بڑی گمبھیرتہ کے ساتھ میں اسے چرچہ ہونی چاہیے اور بہت امانداری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کسی دن آپ سے میں اس وشیس روپ سے آپ سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ کسی دن اسی فوکس کر کے پندرہ سال بنام ساڑھے تین چار پانچ جو بھی ان کا ہے بوپیش وگید کی سرکار پر ایک چرچہ کرائی ہے کیونکہ کسانوں کے لئے ہم نے کیا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے بتانے کے لئے سمیں چاہیے یہ واسطہ میں ہم نے کہاں سے شروعات کیا اور کہاں پر راکر کھڑا کیا کہاں چھے آٹھ ہزار لاکھ میٹرک ٹرن یہاں پر سولہ پرتیشت بیاج کسانوں سے رنگ کا بیاج لیا جاتا تھا ہم نے اس کو کس طریقے سے سونی پرتیشت پر لیا زیرو پرسنٹ بیاج پر ہم نے لے کے آیا ہم نے کس طریقے سے پانچ ہورس پاور کی بجلی کو ہم نے ختم کیا سماعت کیا یہ تمام پرکار کی انیک پرکار کی اپلمدیاں ہیں میں چاہوں گا کہ کسی دن اس پر آپ الگ سے چرچہ کرائیں دوسرا بھی شئی ہے دیکھیں آج سوال کیوں کھڑا ہو رہا ہے سوال اس لئے کھڑا ہوتا ہے دیکھیں نرنتر دیش کے آجادی کے بعد سے نرنتر سرکاری چل رہی ہیں چاہے وہ کیندر میں ہو چاہے اتر پردیش ہو بیہار ہوئی یا انہی راجیوں کی سرکاری چلیے ہر سرکار اپنی شکتی مسار کام کرتی ہے کسانوں کے لئے کام کرتی ہے دوسرے ورک کے لئے کام کرتی ہے دراصل سب سے بڑی تکلیف کا بشاہ یہ ہے کہ بھوپیش مگھل کی سرکار کے ساتھ میں یہ دکت ہے کہ یہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے یادی آج سب سے پہلا سوال یادی کھڑے ہو رہا ہے اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کیا پندرہ سال جواب یہ ہے آپ نے جب یادی اتر پردیش کے کسان کے مرتی ہو جاتی ہے کوئی دکت نہیں پیسہ ملنا چاہیے پچاس لاکھ نہیں پانچ کروڑ ملے آپ اتی نہیں ہے لیکن کیا آپ کا دھرم نہیں بنتا کہ آپ پردیش کے مکہ منتری ہیں پردیش کے مکہ منتری آپ آپ بھی یہاں کے کسانوں کو کم سے کم اتنا افمانیت تو مت کریے کہ اتر پردیش کے کسان کے مرتی ہو جاتا ہے تو پچاس لاکھ روپے دیتے ہیں اور ابھی جو گھٹنا ہوئی ہوں اتر پردیش شاہنی کے بعد ہارنے کے بعد کہ جب ایک کسان نے آتمتیا کی تو اس کو کیول چار لاکھ روپے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پچاس لاکھ دینے کے پہلے کی بات بعد میں کسان نے آتمتیا کی اس کو کیول چار لاکھ روپے دیا گیا آخر اس کے پیچھے کارن کیا تو ستتہ بتا دیں کہ میں نے چناؤں کے کارن کیا کہ چناؤں میں مجھ کو کچھ لاب مل جا اتر پردیش میں لاب مل جا ہے اس لئے ہم نے پچاس لاکھ روپے کہہ دیا سوال اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ ایک نرنترتہ رکھیں آپ ایک سسٹم بنائیں کہ ہم کتنا دے گے یادی آج سدن کے اندر میں چرچہ ہے تو مجھے لگتا اچھی چیز ہے سبھی دلوں کو آگے آ کر کہنا چاہیے کہ ایک سسٹم بننا چاہیے ایک بیروجگاری بھتتے کی بات کر رہا ہوں اب انہوں نے بیروجگاری بھتتہ پچیس سو روپے نہیں دے رہے ہیں اب انہوں نے راجیو میتان کلپ سن لیجئے راجیو میتان کلپ ارثات اپنے کانگریسیوں کے بنائے ہوئے کلپ کو بھی ہم ایک لاکھ روپے دیں گے عام یوہ جو بیروجگار ہے اس کے لئے کوئی راشی نہیں لیکن ہم اپنے کارکرتاؤں کو راجیو میتان کلپ کے انترگتے ایک لاکھ روپے دیں گے تو یہ جو پولیسی ہے یہ بڑی دکت کی بات ہے آپ امانداری بڑتی ہے پرموز کا جو کلچر ہے کانگریس جو اتحاس ہے نا کہ آپ کچھ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جنت میں اس لئے سسطم سب کے لئے برابر ہونا چاہیے پرموز جی سب کے لئے برابر ہونا چاہیے نہ پلائن رک رہا ہے نہ کسانوں کی آت متیا بس کچھ بدلاؤ آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ پانچ سو ستر کسانوں میں سے کیول دونے کرشی کاریوں سے جڑے ہوئے معاملوں کو لے کر خودکشی کی ہے سر یہ آقلا کہاں سے نکالتے ہیں سر یہ ڈیٹا بیس کون بناتا ہے سر اور کیسے تیہ کر لیتے ہیں کہ پاریوارک ویوات کے چلتے کی ہوئی آت متیا کرشی کے گھاٹے کے چلتے نہیں ہوتی سر میرے گھر میں اگر کبھی آرتک پریشانیاں ہوں گی تو کیا پاریوارک ویوات نہیں ہوگا سر پرمو جی آپ لوگ سمویدن شیل لوگ ہیں اور جب اس طرح کے ترک دے کر سرکار بچنے کی کوشش کرتی ہے ویدھان سبھا میں تو مجھے بڑا اکروش ہے سر آپ پر بتائیے سر عبیلاز جی دس ادھارن میں بتاؤں گا بھی ٹھیک ہے میں ایک بار ابھی پہلے سر کے پاس آتا ہوں پرمو جی لیکن 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 بس تو اسٹھیتی تو عبیلاز جی آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی رات و رات کسی ادھیکاری کے دوارہ دی گئے جیجے تو نہیں ہوتی یہ پرامانی چیزیں ہوتی ہے وہ اگر کسان اگر چٹھی لکھ کر اگر اس کی مرتی ہو رہتی ہے تو تحقیقات ہوتی ہے اور کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کے موہ سے دھنہ سیٹھوں کے موہ سے سونا چاندی کا ویعپار کرنے والوں کے موہ سے کم سے کم کسانوں کی بات شوفن ہی دیتی جنہوں نے بونس نہیں دیا جنہوں نے ان کا رین ماف نہیں کیا روپیل بھگین جی کی سرکار بنتے ہی شاید آپ کی جانکاری میں ہوگا کہ سنتاون ہجار کروڑ سنتاون ہجار کروڑ کے رین ماف کیے ہے نا پہلا تو کسان اسی دن رین مکت ہو گیا جس دن اس کا پورا رین مکت ہو گیا دوسری بات پچیس سو روپے کونٹن میں دھان کھر دی آپ پورے ہندوستان کے کسی بھی راج میں آپ بتا دیجئے کہ پچیس سو روپے کونٹن میں دھان کھر دی گئی آپ کے پاس سارے پرکار کے آنکڑے ہوتے ہیں ابھیلاز جی آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بیروشگاری کی در 2.5% 36 گرد کی بتائی یہ ہم نے تو نہیں کہا کیندر سرکار نے اینام بھی دیا اب کیا موڈی جی جو اینام دے رہے وہ بھی جھوٹا ہے چھیک ہے اس کا پردہ فاش ہو گیا ابھیدان صاحبہ نے پردہ فاش ہو گیا کیول 20,000 نوکری آپ لوگوں کے لئے تو بات ہی الگ ہیں آپ لوگ اگر دو دو کروڑ جو روزگار دینے کی بات کرنے والے ہیں اگر ایک اونگلی یہاں اٹھائیں گے تو تین اونگلی مکھے مندری جی نے کہا بھئی 20,000 نوکری روزگار سب کو آپ نے جوڑ دیا تھا پانت لگ کر دیا تھا پرمو جی بولیے پریز ابھیلاز جی دیکھیں میں جو ابھیلاز جی کہہ رہا ہوں گا پھر سے بھرپ پھیلانا سنجا جی آپ کے پاس آؤں گا پرمو جی کو بات تو کرنے دیجئے بیچ میں بیچ میں ٹوکٹ آکی نہ کریں بھائی میرے بیچ میں ٹوکٹ آکی نہ کرنے دیں بھائی میں تو بیچ میں بولتا نہیں ہوں پرمو جی بولیے سننے کا مادہ نہیں ہوتا وہی ٹوکٹ آکی کرتے ہیں بولیے پرمو جی میرا یہ آگر ہے بولو نا بھائی بولیے نا بولیے دیویے آپ نے اپنے آکڑے میں بتایا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے پھر سے اگر اس پرکار کی باتیں ہوں گے تو مجھے کرپیا کر کے نہ بولایا کریں آپ بہت ناراض ہو جاتے ہیں جلدی میں جمعیدار ایک پتہ دکاری ہوں اتنے اچھے جنپ پتہ دیدیاں آپ جلدی آپ ٹیمپر لوس کرتے ہیں میں ناراض نہیں ہوتا میں تو ناراض ہوں گے یہ سنجا جی تھوڑا سا آپ کو جارمچکل کے پریشان کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی بات رکھیں ابھیلاز جی کل ملا کے کہنے کا سہی ہے ابھیلاز جی آپ کو پتہ ہے آپ نے خود نے بتایا کہ ساڑھے سات لاکھ مزدور کوویڈ پیریٹ سے پہلے چھتیس گھڑ کے راج کے آنکڑے کس نے دیا بتائیے جب ساڑھے سات لاکھ مزدور باہر میں کام کر رہے تھے انہوں نے بھوپیج بھگیل جی کی سرکار نے واپس لیا اس کے بعد آج اگر تیس سالیس ہزار کسان اگر پلائین کر رہے ہیں تو صحبہوی طور پر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے راجیوں میں کسان جو ہیں یا مزدور جو ہیں وہ کام کرنے کے وہاں کے آدھی ہو چکے ہیں وہاں سے ایڈوانس لے کر جاتے ہیں یا لے کر آتے ہیں ان کی ایک مانتہ بن چکی ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہے یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہے یہ پرسوں گرسل سے ہو رہا ہے اور ان کی جو سرکار آئی تھی پندرہ سالوں میں بس ایک سیکنڈ مجھے اور دے دیجئے دو سیکنڈ مجھے اور دے دیجئے میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ورطمان میں اگر چالیس پچاس ہزار کسان پلائین کر رہے ہیں اور پلائین نہیں کہہ سکتے اسے مزدوری کام میں کر رہے ہیں تو ہمارے سویم آپ دیکھیں ویدان صبح کے ادھر چھتے گمبیر ہیں انہوں نے ان کی بات کہی اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہوتے تو اسے بھی نکار دیتے نریندر جی مجھے بتائیے کہ آپ بیڈے پی کے سمیں میں کم کسان پریشان تھا اور کسان کم پریشان ہیں کیا بیڈے پی کے سمیں زیادہ پلائین ہو رہا تھا اور کانگریس کے سمیں کم پلائین ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کے وقت حالات ایک جیسے تھے بس پارٹیاں بدلیئے حالات نہیں پلائین کی بات اگر ہم کریں تو پچھلے پچھتر سالوں میں چھتیس گھڑ سے لگاتار ہر ورث پلائین ہوا ہے یہاں کے مزدور بیہار یوپی آدھی جگہ جا کر کے کام کیے ہیں پورے ہندوستان میں گئے ہیں پلائین کی سمسیا تو برقرار ہے سختہ بھلے بدلتی رہی اور اس پر کسی بھی دونوں پارٹیوں نے کبھی بھی گمبیرتا سے نرنے نہیں لیے اسی کے کارن یہ ہے کہ آج چھتیس گھڑ کا عام آدمی اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہا ہے اور نشطیت روپ سے اگر آپ دیکھیں تو پورے ہندوستان میں ایک ماتر دلی کی سرکار نے کسانوں کے لیے پچاس ہزار روپے پرتی ایکڑ ہیکٹیر اگر فصل کسی بھی کارن سے برباد ہوتی ہے تو کسانوں کو دینے کا انہوں نے گوشنا پتر میں جاری کی جیسا بھی سمائے آیا جب بھی اوسر آئے تو کسانوں کو پیسے دیے گئے کسانوں کو پورا دھیان رکھا گیا ان کی مولبود سمجھ سے آئے چاہے پانی ہو بجلی ہو وہ ان کو نسلک پردان کی گئی اور ان کے سکچہ چکسہ آدھی میں بھی دلی کی سرکار نے اتحاد بنایا ہے اور اسی کے قارن دلی کی سرکار لگاتار لگاتار تین بار لگاتار تین بار وہاں کے عام آدمی نے ہمیں ووڈ دے کر جتایا ہے ٹھیک ہے سر اس کا مطلب یہ کنٹینیو اور وہ بھی اسی سے نبی پرسنٹ سیٹ سر دلی نہیں سر چھتیسگڑ کی بات کیجئے سر میرے بھائی بہن کیوں پریشان ہے ہم نے عام آدمی کی مول مریندر جی سر چھتیسگڑ کے حالات کے بارے میں بتائیے نا کسان کے آتمتیاں کم کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں پلائین کی ستیتی صدری ہے یا نہیں چھتیسگڑ میں ساتھ نہیں نہیں ساتھ پلائین کی کوئی ستیتی نہیں صدری ہے آج بھی پلائین ہو رہے ہیں آج بھی چھتیسگڑ کے مزدور باہر جا کے کام کر رہے ہیں اپنے پریوار کا پالن پوسند کر رہے ہیں لیکن نریندر جی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کم ہوا ہے سکتی نہیں ہوگی ان دونوں پارٹیوں کے اندر یہ اپنے کیا آپ کو لگتا ہے آنکھلے کچھ کم ہوا ہے کیونکہ سرکاری ریپورٹ کیندر کی ریپورٹ کہتی ہے بیروزگاری گھڑ گئی چھتیس گھڑ میں کیندر کی ریپورٹ کہتی ہے بی جے پی کے سرکار کی ریپورٹ کیندر کی کتنی کتنی گھٹی تین کروڑ کی آبادی میں آپ نے بیس ہزار لوگوں کو روجگار دیا اور بیروزگاری کتنی ہے چھیک ہے آپ اس پہ جائیں تو انہوں نے کچھ نے ایک پرسنٹ کام کیا ہے چھیک ہے سنجے جی تو یہ نصیت روپ سے یہاں کی جنتہ اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہی ہے چھیک ہے سنجے جی مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو آنکڑے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرجی ہیں یہ آنکڑے چلے گا کیندر کے پاس کیندر نے انہی فرجی آنکڑوں کو لے کر ریپورٹ جاری کر دیتی ہے اور آپ کہتے ہیں سچائی تو ویدھان سبا میں پول کھل گئی تو سر یہ تو آپ اپنے ہی سسٹم کو چنوٹی نہیں دے دینا ہے مطلق کیندر سرکار کیا کیا راجے جو ڈیٹا دے دی گی اس سے اٹھا کر کے جاری کر دی گی کیا ساتھ نہیں دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں اب لاش جی اس دیش میں لوگتنطر ہے ویوستہ ہے کانون ہے تمام پرکار کی چیزیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہے یدی کوئی سرکار ہیں اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں سنگی ویوستہ ہیں ہم کیندر کوئی ڈائریکٹ آ کر سرکاریں سے جانکاری مانگائی جاتی ہے وہ راجی سرکار بھیستی ہے اور اس کے بعد جس بھی طریقے سے اس کا سروے کوئی کراس ویریفیکشن والا ویشہ نہیں ہے کر کے اس کو جاری کرتے ہیں لیکن واسفقتہ جو چیزیں ہیں جو راجی کے اندر میں ویپکش ہے راجی کے اندر میں جو استیتی دیکھتی ہے اس کے آدھار پر ہم بات کرتے ہیں ہم تو ویپکش میں ہم نے سوال کیا جیسے بھی روزگاری کی بات ہے روزگار کی سی ایم صاحب جواب نہیں دے پائے ہمیں بھی اچھا نہیں لگا پانچ لگ کا بورٹ لگا تھا بیس ہی جار بتا دیا انہوں نے سب کو جوڑ دیا کہ ہم نے نوکری دی ہے اب روزگار کو بھی نوکری کر دیا کہ ہم نے پانچ لگ نوکری دیا آپ نے بھی ویڈیو دیکھا میں نے بھی دیکھا کیا سیتی ہے اور یہ جو ابھی کہہ رہے تھے دیکھیں ایسا ہے یہ تو باجیگری میں آج نہیں دیش کے آجادی کے بعد سے ماہر لوگ ہیں آپ یہ آشر وقت کریے کہ کیول تین لوگ سنکھے آپ نے کہا نا دو لوگ مرے آتمتیا ارے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ سویکاری نہیں کرتا کسی بات کو آپ کو یاد ہے نا کہ سی ایم ہاؤس کے سامنے ایک نبی وقت جو دھمتری کا ہے وہ اس نے آتمتیا کر لی تو اس کو مانسک وشبت گوشت کر دیا گیا اس کو ابھنپور میں جو دھنین ساو جی کہا ہے کسان نے آتمت کری اس کو پاگل کوشت کر دیا گیا یہ اس طرح کے تپے ہوئے لوگ ہیں یہ اس ویدھا میں ماہر لوگ ہیں کہ ہم کو اس میں ریکارڈ میں درج ہی نہیں کرنا ہے اور جو ابھی پرموت جی کہہ رہے تھے میرے متر ہیں پرم متر انہوں نے کہا کہ چرنداز جی نے چرنداز جی نے کہا ارے وہ چوتھے سال پریشان ہو گئے کب تک سچائی کو سوکار نہیں کریں گے آخر ان کو صدن کی آسندی سے اس بات کو کہنا پڑا کب تک میں جھوٹ سنو تین تین سال چار چار سال اب غلط آقڑے پیش کر رہے آخر وزانس آباد میکٹی پوست میں انٹرکل کرنا پڑا اس کی لیے چرنداز جی سوچنے کا پرشیل ہے اس کی آسندی اس کی آسندی 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 جب ان کو انگت کر رہی ہے اب اس سے بڑا پرمان کی آوشکتہ نہیں ہے اس سے بڑے پرمان کی آوشکتہ نہیں کہ سرکار کس دشاں میں کام کر رہی ہے دو لوگ دس تو میں لے کے آیا ہوں کل پرسو نرسو ارے آپ یہ دیکھیں ایک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں پچیس سو روپے یہ کونسا فارمولا ہے کونسا یہ میتھمیٹیشنز ہے پرانا کہ آپ پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں دیتا ہوں آدھا گنٹا میرے پاس ہے پندرہ بیس ٹھو کسی کو وہ وہاں پہ کونڈا یہ آپ کے ساتھ جو اکراز گیا ہے پرمو جی انتیب کمنٹ آپ کے پاس ساتھ تیس سیکنڈ ہے پرمو جی سر پرمو جی سنجی سکس پوائنٹ سیون ایکر اس کی جمین سی اس کو سنجی پرمو جی سنجی پرمو جی سی پرمو جی پرمو جی یہاں کے کسان سمرد ہو رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو پچھ نہیں رہا ہے میں نے پہلی کہا آپ کو کہ رن موک تو ہو گیا کسان کیا کسی نے اس کو دھیان دیا پرمو جی پرمو جی یہ جو آپ آنکھڑیں دکھاتے ہیں سرکاری بھاشا بولتے ہیں سر کسانوں کا رن آپ نے کم کر دیا چھتیس گڑیا پر رن بڑھا دیا پرمو جی سوریش نیتام نام گاؤں میں رہتے چلے جائیں سنجے جی ایک منٹ سنجے جی ایک منٹ سر دیکھیں ابھی جی پرمو جی سوریش نیتام 3.80 اکڑ تھا سنجے جی اکڑ سنجے جی آپ لوگ انجھا دیتے ہیں پرمو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چھتیس گڑ کے کسانوں کا رن ماب کر دیا لیکن کرج لے کر کہ ہر چھتیس گڑ کرج داروں نہ دیا تو بتائیں چھتیس گڑ سرکار نے کرج لیا کرج بڑھ گیا اب وہ کون چکایا میں یہ سمجھا چاہتا ہوں آپ سے کہ پچھلے سال رین ماب ہوا ہے ابھیلاز جی میری بات سنجی جی ان کو کیا مطلب ہے میری بات سنجی جی ان کو کیا مطلب ہے کرج لےو پورا رین ماب ہوا ہے گھی پیو اس کے بعد آپ کہہ رہا ہے کسان کو رین ماب کر دیا پھر سے دیش کی ازادی کے بعد ڈال دو میں بتا رہا ہوں آپ کو کسان رین ماب ہوا پورے چھتیس گڑ کے لوگوں کے اوپر کرج آئے آپ مجھے سمجھا رہا ہوں پرمو جی آپ کو ارث تنتر سمجھنا آتا ہے آپ تین سال میں چھتیس گڑ کی سرکار نے کتنا کرجا لیا اس کے واجہ سے پرتیوک کی کرجے کے کتنا بوجھ بڑھ بڑھا ہے جی اور آنے والے سمجھے میں یہ ہے سنجھے جی ایک مجھے سنجھے پٹانے کے لئے بھی کرجا لے گئی یہ پہلی ایسی سرکار ہوگی سر کسان کیا اس دیش اس پتر دیش کا ناغرک نہیں ہے پرمو جی مزور کو سات ہجار روپے مل رہا ہے نا 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 ٹھیک ہے مل رہا ہے لیکن پورے اوورال چھتیس گڑ کے پرتیوکتی پر کرج بڑھ رہا نا اس میں کسان بھی اس میں مزور بھی اس میں یوبا بھی ہے اس میں سنجھے کی بھی اس میں آپ بھی ہے سسٹم منائیں گے کہ دے دیئے دو ہزار دے دیئے چھیک ہے سر دیکھئے فائلوں میں سب کی چائے بیجر بھی تھی سکار کر رہا ہوں گا پلائن سسٹم منائیے بلکل سسٹم منائیے اب علاج جی میں پلائن پلائن کے معاملے میں میں ایک دم اپس سنجھے جی بولنے دیجے سنجھے جی پرمو جی پلائن نے دیجئے پلائن پر آگر چیزیں ہوتی ہیں ارے نئی دھر کیسے کیسے سنجھے جلد آگڑے تھوڑی ابھی کانگریس پارٹی میں پلائن ہو رہا ہے بھائی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں پلائن ان کا بٹن وی آری وائد پی جی کا آسٹک سب کی چھیک ہے اس میں دو منتری ہس رہے تھے تو میں سنجھے جی سنجھے جی نریندر جی دیکھیں سانتی سے سن رہے ہیں اور نریندر جی سمبابناؤں کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ جو آنکڑے آپ لوگ فائلوں میں دکھا رہے ہیں اس میں اور چھتیس گڑ کی زمین پر کتنا انتر ہے عام آدمی پارٹی یہی سمبابنائے تلاش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کی فائلوں میں کتنا اچھا کام ہوتا ہے سنجھے جی کہہ رہے تھے کہ میں گنانا شروع کروں تو ختم نہیں ہوگا اور سرکار ان کی چلی گئی اس سے بڑا پروف کیا چاہیے کہ آپ نے جو فائلیں بنائی تھی اس پر جنتہ نے بھروسہ نہیں کیا کانگریز بھی کچھ ڈیٹا کو اوپر نیچے کر کے بتا رہی ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم نے کسانوں کا کرج ماپ کر دیا وہ چھپا رہے ہیں کہ ہم نے چھتیس گڑ کے لوگوں کو زیادہ کرجدار بنا دیا کل ملا کر کے ڈیٹا بیلنس سیٹ جو ہوتی نا بیلنس سیٹ کو مینٹین کیا جا رہا ہے اور ہمیں چاہیے کیا کہ چھتیس گڑ کی زمین پر سب چیزیں سرکچت اور سویدھا یکت ہوتی دیکھیں پلائن رکے کسان کی آتمتیا نہ ہو اگر ہو تو اسے معافضہ ملے کانگریز کر پائے گی نہیں کر پائے گی ہمیں نہیں پتا بی جے پی نے نہیں کیا تھا اس وقت سوال پوچھنے کی پوزیشن میں ہے سوال پوچھ رہی ہے عام آدمی پارٹی سمبھاونا ہے تلاش رہی ہے کسی شائر نے کہا ہے کہ تمہارے گاؤں کا موسم گلاوی ہے مگر یہ آنکڑے جھوٹے ہیں یہ دعویٰ کتابی ہے تو ایسا کچھ لگ رہا ہے چھتیس گڑ میں پلائن ہو رہا ہے آتمتیاں ہو رہی ہیں سرکار کہہ رہی 570 میں سے صرف دو لوگ مرے ہیں کھیتی کے قارن نقصان کے چلتے باقی سب اپنی وجہ سے مرے ہیں اس طرح کے باتوں پر کیسے یقین کریں پلائن کم ہوا ہے اس پر یقین کرنا پڑے گا لیکن ہو رہا ہے سرکار کو سوئی کار کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا نریندر جی پرمودر جی سنجا جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ چھتیزگڑ کے وکاس کی بات ہوگی آگے اور پلائن اور کسانوں کے مدب اٹھاتے ہم رہیں گے اور سرکار کو جگاتے رہیں گے وپکش سے بھی سوال پوچھتے رہیں گے بہت بہت شکریہ تمام درشکوں کا بھی